کہ ہم نے دو تین تاریخ کو بہت ہی تفصیل سے اس پروابیت علاقوں کا دورہ کیا اور ہم جو ہے اس میں یہ جو نورٹیسٹ کے جو الگ الگ محلے ہیں مصطفیٰباد، چاندباق، کراول نگر، شیو ویہار، بابو نگر، برچ پوری، چندر نگر، گوکل پوری، برہم پوری، ویجائے پارک اور موج پور اس ان پورے علاقوں میں ہم لوگ گئے اس کے ساتھ ہم نے گروہ تیغ بادور ہسپیٹل میں بھی دو بار ہم لوگ گئے ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو رائٹ ہوا ہے ہم اس کو رائٹ نہیں کہتے ہیں ہم اسے جنوسائٹ کہتے ہیں پروگرام کہتے ہیں اس لئے کہ یہ پورے منصوبن طریقے سے کیا گیا اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ دہلی نیشنل کیپٹل ہے اور اس موقع پر جبکہ امریکہ کے راشپتی دونالڈ ٹرمپ یہاں کا دورہ کر رہے تھے یہاں موجود تھے اس موقع پر کیسے یہ دنگا بھڑکایا گیا اور پھر ٹارگیٹڈ طریقے سے لوگوں کو مارا گیا لوگوں کی سمپتی جلائی گئی آپ جا کر دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ بہت دردنگی کا مظاہرہ کیا گیا بہت بہیمیت کا مظاہرہ کیا گیا ہم نے آپ نے بھی گئے آپ نے بھی وہاں جا کر دیکھا ہوگا کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی پروپرٹی کو ختم کر دیا گیا پولیس اب تک کے جو تعداد بتا رہی ہیں مرنے والوں کی وہ پچاس کے لگ بگ ہیں لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ تعداد یہ سنخیہ اور زیادہ ہو سکتی ہے اس لئے کہ نالے کے اندر مار کے لاشیں ڈال دی گئی اور جو کچھ جو نکل پائی وہ ان کی سنخیہ آم میں آگئے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی جو نہیں آسکے آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مزدور پیشہ لوگ تھے جن کے جو بیہار سے بنگال سے یہاں کے مزدوری کرتے تھے ان کا کوئی آدمی یہاں موجود نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو کوئی پرسانے حال نہیں ہے کتنے لوگ مارے گئے ہیں اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے تو ہمارا ماننا یہ پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پلانڈ اورگنائزڈ پروگرام تھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں نے بھڑکاؤ بھاشن دیا وہ نون ہیں پبلک فیگر ہیں اور وہ ویڈیو کے اندر ان کی تمام چیزیں آ گئی ہیں لیکن آج تک پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا ہے پولیس بتاتی ہے کہ اس نے بہت بڑے پیوانے پر لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیکن جو اصل دنگائی ہے جنہوں نے دنگا بھڑکایا ہے جن کے سنسیشنل بھاشنوں سے یہ دنگا بھڑکا ہے ان کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ جب دلی ہائی کورٹ کے اندر اس کو یہاں کے کچھ گدیجیوی لوگوں نے وہاں پریشن فائل کیا تھا تو وہاں سے جسٹس مورلی دھر نے یہ آرڈر کیا تھا پولیس کو کہ ان کے خلاف فوراں کاروائی کی جائے لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں تو یہ ایک بات تو یہ ہے کہ سب دنگا دلی میں بھڑک رہا ہے امریکہ کے راشپتی ڈونالڈ ترمپ یہاں موجود ہیں اور پولیس کمیشنر کا بہت ہی پیسیو رول اس پورے دنگے میں نظر آتا ہے بلکہ انہوں نے اس علاقے کا کوئی دورہ بھی نہیں کیا ان کا کوئی سٹیٹمنٹ بھی کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے پھر ایک بات اور بھی ہے کہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں اور ویڈیو میں بھی بہت سارے جو فوٹیج آئے ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کہیں پولیس خود دنگائیوں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہی تھی مار رہی تھی بڑے پیمانے پر لوگ گولیوں سے مارے گئے ہیں ابھی یہ انرسٹیگیشن کا مسئلہ ہے کہ وہ گولیاں کس نے چلائی تھی ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک پولیس کا آگمی بھی بلکہ دو لوگ ایک آئی بی کا آفیسر اور ایک پولیس آفیسر اس میں مارے گئے ہیں پوست مارڈرک ریپورٹ کی بتاتی ہے کہ رتن لال جی جو مارے گئے تھے وہ گولی سے مارے گئے تھے پولیس کی گولی سے مارے گئے تھے اب یہ سب چیزیں انرسٹیگیشن کا میٹر ہیں تو ہم ایک بات اور محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیں دلی میں ایٹی فور کے رائٹس کے بعد تھوڑا تھا ایک باقیہ ہوا تھا نائٹین ایٹی سیون میں ویلکم کے علاقے میں چھوٹا سا کمزل رائٹ ہوا تھا اس کے بعد سے کوئی کمزل رائٹ یہاں پہ ہم کوئی نظر نہیں آتا ہے دلی ہماری دیش کی راجدھانی ہے یہاں ایک چھوٹا سا باقیہ بھی ہوتا ہے چھوٹی سے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ انٹرنیشنل ایشو بن جاتا ہے پورے ملک میں پورے دنیا میں اس کی تشیر ہوتی ہے اور آج کے دور میں جبکہ کممینکیشن کے مادہم بہت تیزی سے بڑھ گئے ہیں سیکنڈز کے اندر چیزیں یہاں سے وہاں چلی جاتی ہیں دلی کے دنگوں کی گونج آج امریکہ میں سنائیت دے رہی ہے یورپ پہ سنائیت دے رہی ہے آسٹلیا اور نیوزرین بھی سنائیت دے رہی ہے اور ہر جگہ سے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں انڈونیشیا ایران سے بھی لوگوں نے یہ مطالبہ کی آئے کہ سب گورنمنٹ کو اس پر کاروائی کرنی چاہیے تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس سے دیش کی شبیع اور دیش کا جو ایمیج ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس دنگوں کی ذمہ داری کس کو لینی چاہیے میرا ماننا یہ ہے کہ دلی کی جو پولیس ہے وہ ڈائریکٹلی ہوم منسٹر کے انڈر میں ہوتی ہے اور ہوم منسٹر اس پورے ایام میں خاموش ہے اور آج تک کہ نہ تو ہوم منسٹر نے اس علاقے کا دورہ کیا نہ پرائیم منسٹر نے اس علاقے کا دورہ کیا نہ دلی چیف منسٹر نے کچھ کوشش کی تھی جانے کی کچھ جگہ وہ گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنگے کی ریسپونسبلٹی پوری طرح سے امیش شاہ جی کو لینی چاہیے اور انہیں فوراں ہی اپنا تیاغ پتر دے دینا چاہیے اس لیے کہ وہ دلی جیسے ملکی راجدھانی کے اندر law and order maintain کرنے میں پوری طرح سفل رہے ہیں پوری طرح سفل رہے ہیں ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ ان کی بھاگداری سے یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور آپ میں سے ہر آدمی آپ جنرلسٹ ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کسی میٹرو سٹی میں دنگا ہوتا ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تین دن تک دلی جلتی رہی لوگ مارے جاتے رہے لیکن دنگا بھی نہیں رکا دنگایوں خلاف کاربائی بھی نہیں ہوئی اور اب جو ہے بلیم گیم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو پہلی بات تو ہم ہی سمجھتے ہیں کہ پہلی ریسپانسویلٹی دلی کے ہمارے ہمینسٹر کی ہے کہ وہ اس دنگے کی ریسپانسویلٹی نیتک ریسپانسویلٹی لیں اور اپنے پد سے تیاغ پسکتے ہیں یہ بلکل واجبی ڈیمانڈ ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایموشنل ڈیمانڈ ہو ہم ایسی بات کہہ رہے ہیں یہ بہت کلیر بات ہے کہ دلی جیسے شہر میں ملکی راجدانی میں میٹروں میں کوئی دنگا ہو اور وہاں کی ریسپانسویلٹی پہلی ریسپانسویلٹی ہومنسٹر پر آتی ہے ان کو ریزائن کرنا چاہیے نمبر دوسرا ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ دلی کے یہ جو دنگے ہوئے یا یہ جو جنوسائٹ کا واقعہ ہوا اس کے سلسلے میں ایک ہائی لیول کی ایسائی ٹی انکوری کا گھٹن ہو یعنی دلی ہائی کورٹ کے سٹنگ جیچ کے نگرانی میں اور جو بھی لوگ اس کے لیے ریسپانسویل نہ ہوں اور جو پولیس کا انیکشن یا پیسیو اپروچ یا پرپیٹرن ساتھ میں ان کی مل کر اس کاروائی میں بھاگ لینے کا معاملہ ہو اس کی جانچ ہونے کے بعد جو لوگ بھی ریسپانسویل قرار پائیں جن کا بھی کوئی رول نظر آئے ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے اچھی سخت دھاراؤں کے دوسری بات ہماری ہے تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس دنگوں میں جو لوگ مارے گئے ان تمام لوگوں کو پچاس لاکھ روپیے کا معاوضہ دیا جانا چاہیے دیکھیں ہم ہم نے جو ملاقاتیں کی ہیں اور آج کچھ ویکٹیمز کو بھی ہم آپ سامنے پیش کریں گے ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے ابھی شادی ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں اور باپ مر گیا گھر کا وہی سنگل ارننگ میمبر ہے اب ان بچوں کا اور اس ودوہ کا کیا ہوگا کوئی بات سامنے نہیں ہے ایسے کئی لوگ ہیں جن کے گھر کا جو سول بریڈ ارنر تھا وہ مارا گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پچاس لاکھ روپیے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جان انسانی جان جو ہے وہ اصل اہمیت رکھتی ہے لیکن منیمم پچاس لاکھ روپیے انہیں ان تمام لوگوں کو دینا چاہیے جو مارے گئے irrespective of caste and community اس لیے کہ ابھی ہم نے ہمارے ہومنسٹر نے یہ انناؤنس کیا تھا کہ وہاں ہم ایک کروڑ روپیہ جو دو پولیس کرمی مارے گئے ہیں ان کو ایک کروڑ روپیہ دینے کی بات گئی ہے تو ہمارے ہاں دیکھئے چاہے پولیس کرمی ہو چاہے آپ انسان ہو سب لوگ برابر کے شہری ہیں برابر کے ناغرک ہیں تو ہر ایک کی جان کی ایک ہی قیمت ہے الگل قیمت نہیں ہو سکتی تو ہم کم سے کم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پچاس لاکھ روپیے ان لوگوں کو جو مارے گئے ہیں ان کو دیا جانا چاہیے اور فوری دیا جانا چاہیے اس لئے جن لوگ کے جانچ ہو گئے یہ کہ یہ لوگ مارے گئے ہیں ان کو فوری طور پر پچاس لاکھ روپیہ کا محفظہ دیا جانا چاہیے جو لوگ اس میں زخمی ہیں دیکھیں بہت سارے سے لوگ ہیں جن کا ہاتھ پورا کمپلیٹری ختم ہو گیا توڑ گیا ایک ہی ہاتھ ہے جو سیدھا ہاتھ جو ہے جس سے وہ لکھنے پڑھنے کا کام بھی اپنا بریڈ رہی کام کرتے تھے وہ ختم توڑ گیا تو ایسے جتنے بھی انجورڈ ہیں ان کو دس دس لاکھ روپیہ کا محفظہ ملنا چاہیے اسی طرح سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو مارکٹ جلے ہیں جو گھر جلائے گئے ہیں جو ڈیمیج ہوئے ہیں ان سب کو انویسٹیگیٹ کر کے ایڈکوائٹلی کمپنزیٹ کرنا چاہیے ان کو برابر محفظہ ملنا چاہیے تاکہ وہ پوری طرح سے ریہبلیٹیٹ سکتے ہیں یہ تمام لوگ جو اجاڑے گئے ہیں جو مار دیے گئے ہیں ان کے سلسلے میں ہمارا مطالبہ یہ ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے پوری ریہبلیٹیشن کے ریسپانسبلٹی سینٹل گورنمنٹ کو اور دلی گورنمنٹ کو لینی چاہیے اور یہ کام جلدی ہونا چاہیے دیر سے نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ جو زخم لگے ہیں جو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان علاقوں جا کر دیکھا ایسے ہم کو درش بھی ملے ہیں ایسے بھی باتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو بچایا ہے ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کو بچایا ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ اس طرح کی معاملات میں انوال ہو گئے ہیں کچھ مجرمانہ کچھ کرمنل بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کاروائی کی ہے ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے لیکن جو ایسے بھی ساتھی تھے ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بچایا ہے مسجدوں کو بچایا ہے مندیروں کو بچایا ہے اور اپنے علاقے کے اندر ان کو توڑنے کا موقع نہیں دیا لوگوں لیکن ایسی بھی علاقے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں مسجدیں جلا دی گئی اس کے مینار توڑ دیئے گئے اس پر بھگوہ جھنڈا لگا دیا گیا اور ایسی بہت ساری بے حرمتی کی ہے مسجد کے لیے بھی تو مسجد بھی ہے اور اسکول بھی اب دیکھئے بچوں کے پڑھنے کے اسکول آپ سوچئے کہ یہ کیا بات ہے کہ دنگا میں آپ بچوں کے اسکول کو بھی جلا دیتے ہیں تین اسکول کو ہم نے دیکھا ہے بہت اچھے اسکول تھے وہ اسکول پوری طرح سے توڑ دیئے گئے جلا دیئے گئے ان کے ریکارڈ تباہ ہو گئے فرنیچر توڑ دیا گیا یہ سب چیزیں ہوئی ہیں تو وہ اسکولوں کو بھی ریسٹور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اور ان جو ریلیجیس پلیسز ہیں جو مسجدیں ہیں یا کوئی مندیر کبھی اگر کہیں توٹا ہے تو اس کی ریہیبلٹیشن اور ریبلڈنگ کی ذمہ داری سٹیٹل گورنمنٹ کو اور سٹیٹ گورنمنٹ کو لینی چاہیے پھر ہمارا ماننا یہ ہے ہم یہ طالبہ کرتے ہیں کہ دلی کے اندر یہ دنگا ہوا ہے لوگ بھگ پربھاویت ہیں بہت متاثر ہیں ریلیف کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے علاقے میں ڈر لگ رہا ہے انتا تو ہم ہی سمجھتے کہ ان کے اندر کانفیڈنس کو پیدا کرنے کے لیے ان کے اندر اعتماد بہال کرنے کے لیے پرائیم نیسٹر کو اور دلی کے چیف نیسٹر کو مل کر دورہ کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ زخم خوردہ ہے جن کو گھاؤ لگا ہے مانسک گھاؤ بڑا اہم ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں ان لوگوں کو کچھ مرہم لگنے کا موقع ملنا چاہیے یہ چند ڈبانٹس ہیں ہماری جو ہم اس موقع پر آپ کے مہدیم سے حکومت سے کرنا چاہتے ہیں اور یہ منیمم چیزیں ہیں لیکن ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ان دنگوں کے اندر جو لوگ ریسپونسیبل ہیں جنہوں نے بہت ہی منظومن طریقے سے اس کاروائی کو انجام دیا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ان کے خلاف بڑی کڑی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بھارت کے جیسے اس خوبصورت ملک کو تباہ و برباد کرنے کا جو منصوبہ ان کرمنل بیگراؤنڈ کے لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ کامیاب دونے پا ہے اگر ہم نے اس بار چھوٹ دے دی اور ہم اسی چکر میں رہ گئے کہ ہماری پارٹی کا آدمی ہیں فلاکی پارٹی کا آدمی ہیں ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں جیسا کہ ابھی اس وقت گیم ہو رہا ہے بلیم گیم ہو رہا ہے کہ آپ یہ ریسپانسویٹی دوسروں کندوں میں ڈالنے کی کوشش کرنے ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنے ہیں تو یہ دیش کے ہتھ میں نہیں ہے یہ دیش کے اندر سامپردائیق سنبھاؤ کے ہتھ میں نہیں ہے اس لئے ضرورتی بات کی ہے کہ نسپکش کاروائی ہونی چاہیے نسپکش جانچ ہونی چاہیے اور بہت کڑی کاروائی ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہم آپ کے مادہم سے سرکار کو دلی سرکار کو اور اس ساتھ ہماری نیشنل گورنمنٹ کو سیڈل گورنمنٹ کو بھی ہم کمنیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام جلدی ہونا چاہیے تاکہ یہ زخم ختم ہو جائے اور لوگ اپنے علاقوں میں چلے واپس چلے جائے اور دلی کیا پھر سے ماحول شانتی پر ماحول ہمارے دیش پر پیدا ہو سکے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام انجام دیا ہے وہ بظاہر تو اس کے لیے بہانہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے دیش میں پچھلے دو تین مہینے سے جو سی اے این پی آر اور این آر سی خلاف جو احتجاج ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں پورے دیش میں اور شاہین باغ میں جستہ چل رہا ہے اس کو یہ لوگ روپنا چاہتے تھے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے تو یہ بہانہ ہو سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ کسی بھی ڈیمانسٹریشن ڈیسینڈ اپنی بات لوگوں سب کمنیکیٹ کرنے کے لیے وہ تمام قانونی کاروائیاں جو ہے